اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابرائیم و علی ابرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابرائیم و علی ابرائیم انکا حمید مجید مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج بدھ کا دن ہے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہر دن کی اپنی اہمیت ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے ایک انسان کا باطن ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے جو ہر انسان کو نظر آتا ہے یہ آصف ہے یہ فلا آدمی ہے یہ تارک ہے یہ خالد ہے یہ عبد الرحمان ہے اس بندے کے چہرے سے دیکھ کر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ فلا انسان ہے لیکن ہر انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے ایک ظاہری طور پر انسان ہوتا ہے لیکن جو انسان کے اندر اصل حقیقت ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں انسانیت جس انسان کے اندر جس بندے کے اندر جس آدمی کے اندر انسانیت ہو وہ اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا نیک اور اللہ کا ولی ہوتا ہے اور میرے محمد مصطفیٰ کا مرید ہوتا ہے تو جس انسان کے اندر جس آدمی کے اندر جس عورت کے اندر انسانیت بگڑ چکی ہو انسانیت کا نام ختم ہو چکا ہو اندر بغض جھوٹ فراد گندگی ہو تو وہ میرے نبی کا بندہ نہیں وہ شیطان کا بندہ ہے وہ شیطان اس کے اندر ہے وہ میرے نبی کا ماننے والا نہیں وہ میرے نبی کا دشمن ہے میں بڑی مختصر لفظوں میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پوری زندگی کے اندر ترینٹ سالہ زندگی کے اندر انسان جو زہری طور پر ہوتا ہے اس کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے ساری زندگی اس پر منت کی ہے اس کو سوارنے کی کوشش کی ہے اس کو اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے جب انسان کے اندر والی چیز انسانیت ٹھیک ہو جائے تو خدا کی قسم اس کا زہری طور پر بھی سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بات جو ہے میں بڑی گہرائی سے کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں انسان کے اندر انسانیت پر اللہ کی ذات آپ کے دل کی گہرائیوں کو جانتی ہے آپ کے دل کے اندر جو آخری سوچ ہوتی ہے وہ بھی جانتی ہے اگر آپ نے نیگیٹیو ادھر کوئی ذہن بنایا ہوا ہے تو آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو ضرور دے رہے ہو اپنے رشتداروں کو دے رہے ہو اپنے گھر والوں کو دے رہے ہو لیکن اللہ کی ذات کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پورے جہان کو بنایا ہے ابھی تو انسان کا وجود بھی نہ تھا باپ کی پش سے نکلا ہوا پانی ماں کی پیٹ کے اندر نو مہینے رہا اور وہاں پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر اس پانی کو کھون بنایا کھون کو لو تھڑے میں بدلا لو تھڑے کو اس کو ہڈیوں میں ڈھانچے میں بدلا پھر وہاں پر انسان بنا کر اللہ نے کئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی اور اللہ تعالی وہاں بھی آپ کو گزا دیتا رہا اور اللہ پاک نے پھر آپ کو جب مکمل کیا تو وہاں سے باہر لے کر آئے وہاں پر تو آپ نہیں مانگ سکتے تھے وہاں پر تو آپ کی کوئی طلب نہیں تھی اللہ جیسے چاہتا آپ کو بنا دیتا لنگڑا بنا دیتا لولا بنا دیتا نابینا بنا دیتا ٹانگوں سے بلکل آپ کو ختم کر دیتا ٹانگیں آتھ ختم کر دیتا یہ تو اللہ کی ہاتھ میں تھا تو میرے بھائی اور دوستو ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں وہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو آپ اگر دنیا میں دو دن اللہ نے آپ کو دیئے ہیں تو چکر دیتے ہو لوگوں کو اللہ سے فراڈ کرتے ہو آپ نے نبی سے محبت نہیں کرتے ہو اللہ تعالی کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو تو میرے بھائی اور دوستو جو انسان کے اندر ہوتا ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی یہاں پر گزار لوگوں کو بتایا کہ اگر زندگی گزار نہیں ہے تو اس طریقے سے گزارو آپ کا جو سامنے زہر ہے اور باطن وہ الگ نہیں ہونا چاہیے اگر زہری طور پر آپ مسجد میں جاتے ہیں سچ بولنے کوشش کرتے ہیں لیکن اندر کچھ ہو رہا ہے تو باطن ہی بنے گی تو میرے بھائی اور دوستو لوگ کہتے ہیں وظیفے کی کوئی فیدہ نہیں ہوتا فیدہ اس لیے نہیں ہوتا آپ کا زہرہ ہو رہا ہے اور باطنہ ہو رہا ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر سچی نیت کے ساتھ عمل کرو گے اللہ رب العصت نے کس لیے رکھی ہے آر چیز آپ کے لیے آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں صرف اللہ کا ایک نام ایک ہے یا غنیوں ایک ہے یا مغنیوں آپ نے یہ دونوں لفظ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام اور دوسرا نام یا غنیوں یا مغنیوں یہ تینوں لفظ اللہ کے ایک سانس کے اندر پڑھنے ہیں صرف ایک تسبیح کر لو کوئی ٹائم کا تیین نہیں کوئی ٹائم کا تیین نہیں صرف تین وقت ہیں جس میں یہ عمل نہیں کرنا ایک جب سورج نکل رہا ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو جب دپیر کے سر کے اوپر ہو زوال کا ٹائم ہو یہ تین ٹائم نہیں کرنا باقی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ وظیفے کے کریں گے سر جھگا لینا ہے اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر وظیفہ کرنا ہے اور ایک تسبیح کرنی ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ظاہر ہوگا جو باطن اگر ایک ہوگا خدا کی قسم آپ کی زبان سے لفظ نکلنے کی دیر ہے اللہ رب العزت آپ کی جھولیاں بھار دیں گے صرف یہ ہے کہ انسان کے دل کو رب دیکھتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ آج سے زندگی بدل گئی ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو کنجوسی نہیں کرنی میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو چیز آپ نے لیے پسند کرتے ہو وہ آپ نے مسلمان بھائی کے لیے بھی کرو تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ